موسیقی 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 اور اس کے لئے وقت لگتا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ویکسین کے بعد دو یا تین سالوں میں اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے بھلے ہی عالمی صحت تنظیمین وچو ان تمام شفر شباد کو رد کر رہا ہوں لیکن سوشل میڈیا پر کورونا ویکسین لینے والوں میں ہی دل کا دورہ پڑھنے کے واقعے سامنے آ رہے ہیں امریکہ کے ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں دل کا دورہ 75 فیصد تک بڑھ سکتا ہے کہا گیا ہے اور کم عمر کے افرادوں میں دل کا دورہ پڑھنے میں اضافہ ہو چکا ہے ابھی حال ہی میں نوراتری کے وقت غربہ کرنے والی دس لڑکیاں اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے مر گئی کچھ ایسے اہم ہو کے پیش آئے جن کا ذکر بھی یہاں کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب کشمیر میں نازتے ہوئے ایک نوجوان دل کا دورہ سے مر گیا ممبئی میں بھی غربہ کھیلتے ہوئے 35 سال کے ایک شخص کی موت ہو گئی 33 سال کا جن پرینر بیٹھے بیٹھے گر گیا اور موت ہو گئی ویسے دکھتاویل فیرست ہے یعنی دل کا دورہ پڑھنے سے ویسے آپ نے بھی کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کرونا میں فیپڑے کمزور ہو رہے تھے ایسا بھی بتا جا رہا تھا لیکن کیا اب ویکسین کو ذمہ دارت کرانا کتنا صحیح ہے اس پر کچھ ڈاکٹر خاموش ہیں تو کچھ بولنا نہیں چاہتے اور کچھ ڈاکٹر ویکسین کو الزام دینا غلط بھی کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یعنی وقت نکل جانے کے بعد شخص و بات میں ملوپس لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے ویکسین لگوانے کے لئے کئی تنظیموں اداروں نے مہین چلائی وزیراعظم موڈی نے تو ویکسین کی سرٹیپکیٹ کو بھی نہیں بکچا اور اس پر بھی اپنی تصویر چھپائی خیر ایک پر پھر کورونا کا جین ویرینٹ آنے کی خبر دستیاب ہو رہی ہے اور کئی صحیح گارڈ لائنز پھر سے دوبارہ دی جاری ہے اور بوسٹر ڈوس لگوانے کے احضانات بھی ہو رہا ہے پر اب عوام میں ویکسین کو لے کر ڈر دیکھنے کو مل رہا ہے اچانک موتوں کو اب عوام نے ویکسین ہی ذمہ دار ہونے کا شک گویا ذہنشین کر لیا ہے لہٰذا بوسٹر کی مہیم کو پیٹ دکھانا ہی بہتر سمجھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے جین ویرینٹ کو لے کر بھی اتنا ڈر خوف عوام میں نظر نہیں آ رہا پر جب حکومت کی طرف سے ہی پابندیاں عید کی جانے لگے تو پھر عوام بھی مجبورن دیگر راستوں کو اختیار کرتی بھی دیکھا جاتا ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے ویکسین تو لگوائی نہیں لیکن پانسو ہزار روپے دے کا سٹیپکٹ حاصل کیا لہٰذا کچھ لوگوں کے ذہن میں کورونا ساجش ہونے کا شک اس وقت بھی نقش ہو چکا تھا اب جس طرح ویکسین ہی کو دل کے دورے کے لیے زمدار ٹھرائے جا رہا ہے تو جن لوگوں نے بینے ویکسین کے سٹیپکٹ حاصل کیا ہے ان کے چہرے کھلے بھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ اکلمندی کا کام کرنے کا اتمنان بھی ان کے چہروں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اب کیا صحیح کیا غلط یہ الگ بحث ہے پر جو آپ کو اکلمند اور ہوشیار سمجھ کر کورونا کی مہم میں پیش پیش رہا اور خاص کر ویکسین کے تو کہیں تو گلتی ہوئی گیا اس مجرمانہ سوچ میں ان لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کے چہرے پر نظر بھی آ رہا ہے ویکسین لینے پر اتنا زور دیا گیا کہ اگر آپ ویکسین نہیں لیں گے تو آپ کو کسی ریلوے سٹیشن بس ٹیشن ہوای اڈے میں بھی آپ کو داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا گویا ویکسین نہ لیں اس سماج کا ایک نیا چھوٹ بننے کے برابر بن گیا تھا آج بھی کچھ سوالات اسی جگہ پر کھڑے جب کورونا کو لے کر دنیا میں ہنگاوہ ورپا کیا گیا تھا واقعی کورونا اگر اتنا سردار تھا تو پھر سڑک کے کنارے جھوکڑ پٹی میں رہنے والے کیوں متاثر نہیں بھی کیونکہ بھارت میں تو انہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کیا کورونا نے صرف اچھے ہے پیسے والے لوگوں کو ہی پکڑ لیا تھا اس طرح کے سوالات ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ بلکل سچا ہی نہیں تھی لیکن معمولی مرض کو عالمی مرض بنائے گیا تھا ایسا بھی کئی مہرین کا کائنا ہے اور اس ساجیش کو عالمی سطح پر انجام دیا گیا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو چھونے سے خاصنے سے انسان میں یہ مرض منتقل ہو رہا تھا کی کہانیاں بنائی گئی اور پوری دنیا کو گھروں میں قید کر کے رکھا گیا یہاں تک ہرمین شریفین کو بھی بند کر دیا گیا نمازی مسجدوں میں داخل نہ ہو رہے تھے مندیر گرودوارا اور چرچ سبھی کو بند کر دیا گیا تھا در خوف کے ماہوں نے پتہ نہیں کتنے گھر اجار دیئے لاشوں کے ڈھیر دیکھنے کو ملے آج بھی کورونا ایک معمہ جسے لے کر مختلف رائے دیکھی جاری ہے لیکن دور گزر گیا پھر سے کسی کو کورونا مرض نہ ہو اس کی مہم ویکسین کے ذریعے چلائی گئی اور اب دو سال بعد دل کے دورے کا دور جاری ہوا ہے اس کے سچائی کی کوئی تصدیق اب تک نہیں ہوئی اور نہیں کسی میں سچ بولنے کی ہمت ہے کہ یہ بھلے ویکسین سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور کیسے ساجش کو انجام دیا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کس طرح پولیس بے رحمی سے پیٹ تھی جو بھی باہر گھروں کے آتا تھا دنیا بھر میں اعتجاج ہوئے کئی ملکوں میں سرے سے کورونا کو رد کرنے کے لیے اعتجاج ہوئے پر یہ آواز بہت کم لوگوں کی تھی اور آواز چھوٹی تھی اور وہی پر اسے طاقت کے ذریعے سے دبایا گیا اور مرض کو سنجیدگی سے لینے والے زیادہ تھے خیر اب وقت نکل گیا کئیوں کے سرو سے والدین کا سایہ چلا گیا کئی عورتیں بیوہ ہوئی کئی بچے یتیم ہوئے زندگیاں پھر سے پٹری پر آ رہی ہیں اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مر تھا جو زندہ ہیں وہ پھر زندہ رہنے کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں پر اچانک تھمتی اس طرح دھڑکنوں نے یقیناً سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مرض کوورونا آیا لوگ ڈاؤن بھی دیکھا گیا ویکسین کو بھی لگایا پر موت کے سائے ابھی بھی لہراتے ہوئے پیچھا کر رہے اور دھڑکنیں اچانک خاموش ہو رہی ہیں آخر دل یوں اچانک بے وفا کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب ہر کوئی اپنے طور پر تلاش رہا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور ہو کمنٹ کریں ابھی ہم نے اوپر موضوع میں بھی ماحول کو کیسا بنا جاتا ہے سنا لہٰذا ایودیا کو لے کر بھی پورے ملک میں ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے خیر چاروشنکرہ چاریہ نے مندیر کے افتتہ میں شریک نو ہونے کا اعلان کیا ہے اس کے باوجود سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے بھاجپا سنگ اپنی زد پیادا ہوا ہے اب بیلگام سے ایودیا ریل سیوا شروع کرنے کا اعلان آج کیا گیا ہے بیلگام سے ایودیا اور ایودیا سے بیلگام خاص مقصود ریل ستر پروری سے شروع کی جائے گی اور بیس تاریک کو ایودیا سے بیلگام کے لئے ریل شروع کی جائے گی اس اپتہ ہے خیر بیس تاریک کو پران پرتیشتہ کو لے کر ماہول سرگرم رکھنے کی کوششیں جاریے کئی سیاسی ماہیرین نے بھاجپا اس وقت فسادات برپا کر سکتی ہے ایسا بھی قیاس لگایا جا رہا ہے بجرمدل رسس وی ایچ پی کے جذبے چوتھے آسمان پر ہے لہٰذا مسلمانوں کے خراب ساجشیں اشارارتیں ہو سکتی ہے ایسا قیاس بھی لگایا جا رہا ہے پرشانت بھوشن ستھپان ملیق سنجائی راؤوت اور دیگر سیاسی لیڈران نے بھی ملکی سطح پر جان پوچھ کر ماہول کو بگاڑا جا سکتا ہے ایسا اشارہ دیا ہے لہٰذا خاص کر مسلم نوجوان اس کا خیال رکھا اور احتیاط برتے ایسا بھی کہیں تنظیموں نے اعلان کیا ہے آج ایک اور خاص بات پیش آئی ہے ایو دھیا میں حملے کے نیت سے داخل ہوئے تین دہشت گردوں کو یو پی ٹی ایس نے حراست میں لیا ہے تینوں ہندو ہیں راملاللہ پرتشٹاپنا کے وقت حملے کی تیاری میں تھے ایسا بتایا جا رہا ہے تینوں کے نام شنکرلال عجید کمار اور پردیپنیا بتایا گیا تینوں راجستان سے بھی ہے اس طرح سے بات سامنے آئی ہے آج مانک باغٹ موبائل میں ٹاٹا کے پنچ کار کے افتتہ عمل میں آئی اس افتتہ اجلاس کے لیے مان ماروتی کے سی پی آئے زاکر کالی مرچی کو بطور مہمانی خصوص سے مدعو کیا گیا تھا خبروں کا سلسلہ یونی چلتا رہا دیکھتے رہتے ہاتھ میں شکریہ اللہ حافظ